اب وہ سٹیٹمنٹ میں ہیں وہ وزیر خزانہ اور بات کرنے ایٹمی احساسوں کی سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجکٹ ہے کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک سپیکولیشن جنم لے لیا ہے اور آج کومنٹری ہو رہی ہے ناشنل لیول پر اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظر میں آیا ہو یہ بیان فرما رہی ہیں کہ ہمارا جو لانگ رینج میسائل پروگرام ہے اگر اس کو ابینڈن کرنے کے لیے کہا گیا تو اس مطالبے کو سنپ کیا جائے گا سوال یہ اٹھتا ہے دار صاحب وضاحت فرمائیے وزیر خدانہ آپ ہیں نیگوسیشن آئیم ایف کے ساتھ کر رہی ہیں کیا قوم جاننا چاہے گی پاکستان نہیں جاننا چاہیں گے کیا اس قسم کا آپ سے مطالبہ کیا گیا اور اگر نہیں کیا گیا تو on the floor of the house آپ نے یہ بیان کیوں دیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اب آپ جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام پر جس میں کوئی جاریانہ آزائم نہ تھے نہ ہیں نکتہ چینی کی جاتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی غلط ہاتھوں کے لگ جائے گا لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا کبھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جو کہ بلکل غلط ہے سابق وزیر خارجہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارا سسٹم نہ صرف سیکیور ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے میار سے بلکل این مطابقت رکھتا ہے اور اس پر کوئی سپیکولیشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اب یہ حکومت کے ہیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی سرکار کی دو اہم جماعتیں ہیں ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون اور دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو آگے رویدات مسلم لیگ نون کی اب میں آپ کی توجہ موضوع کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی وہ بھی ایک زمدہ سینیٹر رضا ربانی صاحب سابق چیئرمن سینیٹ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دار صاحب کے بیان پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں بلکہ وہ زبانی نہیں آپ کی نظر سے شاید ان کا پریس ریلیز بھی گزرا ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیان کے بعد لازم ہے کہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے بتایا جائے حقیقت کیا ہے یہ کیا سرائیاں جو جنم لے رہی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ سپیکولیشن خطرناک ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چین کے ساتھ ہماری سٹیڈیجک پارٹنشپ ہے سوال کرتے ہیں سرکار کی سینیٹر پیپلز پارٹی سے تعلق ذمہ دار شخصیت سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے ہر آلے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا کیا آج اس سرکار کی وجہ سے ہماری اس آزمایا ہوئے دوست کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ انڈر تھرٹ ہے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے آپ جانتے ہیں اس کی پیچھے بھی ایک آپ کو علم ہونا چاہیے کہ چائنہ کنٹینمنٹ پالسی جو ہے آپ کی نظر سے گزری ہے یقیناً گزری ہوگی تو یہ باتیں جب ایسی کی جاتی ہیں تو ان کی امپلیکیشنز ہیں اور ان امپلیکیشنز کو جو سنجیدہ ناصر ہیں ان کی موشگافیوں کو سمجھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں توقع کرتا ہوں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوائنڈ سیشن آف پارلمنٹ بلایا جائے صرف سینٹ کی نہیں دونوں سینٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جوائنڈ سیشن آف پارلمنٹ کا مطالبہ کون کرنے ہیں سرکاری سینٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی اور وہ کہہ رہے ہیں اس جوائنڈ سیشن میں وزیراعظم پاکستان ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دیں یہ اتنا حساس نویت کا مسئلہ ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دیں انہیں جوائنڈ سیشن پھر وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے تو آئی ایم ایف کی سب شرائط مان لی جو مہنگائی کا طوفان آنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا برپا ہو چکا ہے لوگ پسنے تھے پس رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مطالبات ماننے کے باوجود سوال اٹھتا ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی why is it dragging its feet یہ ان کا جملہ ہے وہ موہدہ کیوں نہیں کر پا رہے وہ سٹاف لیور اگریمنٹ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچ رہا اب یہ دیکھیں نا یہ کیا سرائیوں کو چیز اس کا سٹیٹمنٹ یہ چیزیں یہ نیگوسیئیشنز یہ سب سپیکولیشن کو جنم دے رہی ہیں اس لیے سرکار کہہ رہی ہے سرکار کی سینٹر کہہ رہے ہیں وزیراعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیں on the floor of the house in a joint session وضاحت کریں اور policy statement دیں تاکہ یہ سپیکولیشنز دم توڑ جائیں پارلمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے اگر سمجھتے ہیں کہ حساس باتیں ہیں تو ان کیامرہ سیشن بلا کے لیا جا سکتا ہے لیکن لیا جائے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اور وہ بھی سرکار کے سینٹر کہ حکومت وزیراعظم ہمیں بتائیں ایوان کو بتائیں پارلمنٹ کو بتائیں کہ اس ایوان کو بڑھتی ہوئی دہشتگردی کے بارے میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا اور آج یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ ایپرل دو ہزار بائیس سے بتدریج انسیڈنس آف ٹیررزم ایکس آف ٹیررزم آن پاکستانی سوائل ہیو انکریسٹ آپ نے دیکھا روز کبھی خیبر پکتونخواہ میں اور کبھی بروچستان میں واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں ہوئے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یعنی کرنا چاہوں گا کہ ہماری رائے میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ایٹمی اساسوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے ان کی سیفٹی کے بارے میں بالکل ہم دنیا کو مطمئن کر چکے ہیں بہت سے جو ماہرین ہیں وہ اس بات سے اتفاق کر چکے ہیں کہ آر تھری لیئرڈ سسٹم اس سیکنڈ ٹو نن انٹرنیشنل سینڈٹ کا ہے اور یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارا پروگرام کیسا ہونا چاہیے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے ہمارے میسائلز کی رینج کتنی ہونی چاہیے ہمارا تو بڑا واضح ایک ایک بیانیاں رہا ہے کہ ہمارا پروگرام دیفنسیو نیچر کا ہے دفاعی ہے جاریت جاریانہ ازائم نہ تھے نہ ہیں یہ تو ہم نے اپنی بقا کے لیے ایک پروسی جس نے پہل کی جس نے پاکستان کو دو لخص کرنے میں کردار ادا کیا اور اس کے جاریانہ ازائم ہیں آج بھی جو ہندوستان کے وزیراعظم نے جو آپ نے دیکھا ہے خطاب کیا اور وہ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں پاکستانی عوام سے اور ان کے ارادے کسی سے چھپے نہیں ہیں جو ہندوتوہ سوچ جو رسس کی سوچ آج ہندوستان میں غالب ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام ڈیفنسیو نیچر کا ہے ایک ڈیٹیرنٹ ہے ساؤتھ ایشیا سپیسیفک ہے اپنے دفاع کے لیے ہے کیونکہ کنونشنل جو امبیلنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور جب جب سے یہ بیلنس آیا ہے الحمدللہ کوئی ایسا جہریت کا وہ اگر ارادہ رکھتے بھی یا خواہش رکھتے بھی ہیں تو جروت نہیں ہوئی اس پر کوئی گفتگو کی ہم اجازت نہیں دیں گے اس پروگرام پر ان اساسوں پر قومی تفاق رائے ہیں اس میں پاکستان کی سیول اور ملٹری ریڈرشپ پہ تفاق ہے آج سے نہیں عرصہ دراز سے حکومتیں آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں لیکن تسلسل سے ہم نے اپنی بقا اور دفاع کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے اور ذمہ دارانہ طریقے سے کی ہے پاکستان طریقہ انصاف اور اس کے چیئرمن عمران خان صاحب کبھی پاکستان کے ان اساسوں کو انڈرمائن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کی عوام اس کی اجازت نہیں دے گی پاکستان کے جو نیشنل اور سٹیڈیجک انٹریس ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کبھی کمپرمائز نہیں ہونے دے گی یہ ہمارا بڑا دو ٹوک موقف ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں وزیراعظم شباز شریف سے کیونکہ ان کی جماعت کے ایک ذمہ دار وزیر نے اس سپیکولیشن کو جنم دیا ہے یہ دم نہیں توڑے گی جب تک آپ قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے جب تک آپ ایک پالسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے چنانچہ پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے مطالبہ کر رہی ہے شباز شریف صاحب سے پل فور وضاحت کی جائے تاکہ یہ سپیکولیشن دم توڑ دے وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں وہ تو اپنا انٹرناشنل تعرف کرواتے پھر رہے ہیں گلوپ ٹروٹنگ میں ہیں ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی یہ اتنا حساس معاملہ ہے یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ فورن آفک کی سپوکس پرسن سے بات اونچی ہے فورن منسٹر کو فورن آنا چاہیے تھا اگر پرائم منسٹر نہیں تو فورن منسٹر کو فورن آنا چاہیے تھا بلاول کو آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے وضاحت کرنی چاہیے تھے لیکن وہ اپنی دنیا میں گم ہیں وہ اپنی دنیا میں گم ہیں اور اس سے لوگوں میں ایک کہتے ہیں نا ایک پریشانی لاحق ہو چکی ہے اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ اس سے ہٹکے ہیں آپ کے علمے ہیں اور میڈیا نے سب کچھ دیکھا کل اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہمارے بہت سے کارکنان گرفتار ہوئے ہمارے لیڈرز زخمی ہوئے ایک سیٹنگ ایمین نے امجد خان نیازی کا تشدد آپ نے دیکھا اس سے پہلے عمر ایوب خان کے ساتھ جو پچیس مئی کو ہوا تھا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا تھا آج امجد خان نیازی کے ساتھ جو ہوا ہے آج سینٹر شبلی فراز کے ساتھ یہ پارلیمنٹیلینز ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے یقین جانے بہت سے عدوار دیکھیں ہیں اس قسم کی اس قسم کی سوچ اور اس قسم کا تشدد پہلے نہیں دیکھا گیا جو لاہور میں ہوا جو زمان پاک میں جو کچھ ہوا جو چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی جو وہاں کی دھیلی کو عبور کیا گیا جبکہ گھر پہ کوئی نہیں تھا سوائے عمران خان صاحب کی اہلیہ بیگم صاحبہ کے اور چند ملازمین کے اور ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ایک دیندار پردہ دار خاتون ہے جس قسم کے ریزیڈنشل پورٹرز میں پولیس نے گھس کے ٹیئر گیسنگ کی اور جس طرح ملازمین کو حراسہ کیا اور جس طرح سے انہوں نے وہاں جاتے ہوئے جو سمان تھا اس پر ہاتھ ساف کیا نہ صرف قابل افسوس ہے شرمناک ہے شرمناک ہے اور پھر پھر ایک بتنگڑ بنایا جا رہا ہے ایک دیئی کہانی بنائی جا رہی ہے اور پھر مریم صاحبہ مطالبات کر رہی ہیں کہ تیری کے انصاف کو کل حضم قرار دے دیا جائے کس دنیا میں بیٹھے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں ہم معاملات کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں ہم ہم آئین اور جمہوریت کی ڈگر پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں ذرا ان کے ذرا ان کی سوچ اور ان کی کہتے ہیں نا فہم و فراست کو اگزیمن کیجئے کیا ہے ابھی چند لمحوں بعد عمران خان صاحب خطاب کریں گے اور ہم سب ان کے منتظر ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور کنٹمٹ آف کورٹ کیا ہے منجاب پولیس نے ان کے سربراہ نے سی سی پی او نے اور جو دیگر اہل کار اس کے ساتھ تھے ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں قانونی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن تفصیلات جب چیمین صاحب بیان کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گی شکریہ دیکھئے دیکھئے عرض یہ ہے عمران خان صاحب لاہور سے روانہ ہوئے عدالت کے حکم پر آہ پیش ہونے ان کا کوئی ارادہ ہمارا کوئی ارادہ نہ چگڑے کا تھا نہ تشدد کا ہم نے تو اکہ اپنی کاروائی پوری کرنی تھی ہم نے ایک اپنی کمیٹمنٹ کی تھی عدالت سے جھگڑا کیوں کریں گے جب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس جائے گی اور آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں خبر آپ کو پتا ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے تو بتائیے وہ کیا پھول پھینکیں ان پر جب ان پر لاتھی چارج ہو رہا ہو جب ان پر آسو گیس کا استعمال ہو رہا ہو جب وارٹر کینن استعمال کی جا رہی ہی ہوں جب خواتین کو زدو کوب کیا جا رہا ہو بتائیے وہ کیا کرے اپنے بچاؤں کیلئے کیا کرے دونوں طرف سے راستے بند کر دیے جائیں اوپر سے شیلنگ کر دی جائے زہیلی قسم کی گیس ہو لوگ ساس نہ لے سکے شبلی فراز کو بریدنگ پرابلم بنے ہوئے ہیں کیوں بنے ہوئے ہیں تلتا تو ٹھیک تھے وہ وجہ ہوگی نا تو پھر آپ کیا یہ دیکھئے پولیس انفورچنیٹلی آٹھ مارچ کو لاہور میں جو کچھ کیا یہ ان کی نادانی اور بےوقوفی سے ہوا زل شاہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد دو دن جو لاہور میں ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے خود لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اور میرے ساتھ عصد عمر صاحب بھی تھے فواد چودری صاحب بھی تھے آزم سواتی صاحب بھی تھے خود جا کر ہم نے چیف سیکٹری پنجاب آئی جی پنجاب ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم پنجاب اور جو سی ٹی ڈی کے پنجاب کے سر براہ ہیں ان سے میٹنگ کی اور بہت سی چیزیں سیکیورٹی کے لاہور کے جلسے کے ایشیوز کے علاوہ یہ جو ہوا ہے ایشیو کہ پولیس ایکسیسیوز یوز آف فوس کر رہی ہے اس پر میں نے بات کی میں نے بتایا ان کو میں نے عدالت کو جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ کے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں اسلام آباد کے شہزاد بخاری صاحب جب وہ ایک انڈیسٹیننگ کرتے ہیں اور میں ان سے ترخواست کرتا ہوں کہ سیز فائر ہم ایک راستہ نکالتے ہیں ایک قانونی راستہ نکالتے ہیں لوگوں کی جانوں کو بچانے کیلئے اور خان صاحب سے میں مذاکرات کیلئے جاتا ہوں بات کرنے جاتا ہوں اور وہ شیلنگ شروع کر جاتے ہیں گھر کے اندر تو حالات کون بگاڑ رہا ہے کہتے ہیں نا نادان دوست دنا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ نادان لوگ ہیں جنہوں نے بٹھا بٹھا دی ہے سرکار کا نہیں بھائی جمران خان صاحب نے جس تشویش کا ذکر کیا اور ڈار صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد تو سپیکولیشن نے جنم لینا ہی تھا نا بھائیہ کس نے کہا تھا ڈار کو یہ بیان دے کس بنیاد بہ ڈار نے بیان دیا آئے نا بتائے میڈیا کو بتائے قوم کو بتائے کوئی گھر میں گب شب تو نہیں تھی on the floor of the house every word on the floor of the house is recorded for history for posterity وہ کھڑے کے بیان دیتی ہیں اور قسم قسم کی کیا سرائیاں پہلے چل رہی ہیں اس سرکار کے بارے میں کہ کہاں سے جنم لیا کیسے آئی سازش کہاں مداخلت کہاں تو پھر یہ چیزیں تو جنم لیں گی بھائیہ سرکار کے بارے میں پہلے چل رہی ہیں دیکھیں میں سمجھ گئے آپ کی بات دیکھیں سوال دیکھیں قبلہ سیاسیت میں ڈائلوگ ہمیشہ ہوتا ہے اور سیاسی لوگ ڈائلوگ سے کبھی نہیں کتراتے لیکن ڈائلوگ کے لیے ایک محول پیدا کرنا ہوتا ہے نا شہباز شریف صاحب نے اس دن سینٹ کی فلور پہ کہا وزیراعظم صاحب نے کہ مذاکرات مسائل کا حل ہے بجا لیکن اس کی بنیاد تو انہیں بڑے خوبصورت نانداز میں رکھی نا کل زمان پاک پہ زمان پاک میں جو کچھ ہوا انہوں نے ڈائلوگ کی پہلی اینٹ تو رکھ دی نا وہاں اور پھر اسلام آباد میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں کیا ڈائلوگ اس محول میں ہوتا ہے ڈائلوگ کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے دل بڑا کرنا پڑتا ہے اور حکومت کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے پہل حکومت کو کرنی پڑتی ہے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کس کی آپ فکر نہ کریں اب بلوائیں تو صحیح بلوائیں آپ جائیں گے ہم کہاں پہنچ چکے ہیں سوال ہے یہی تو دیکھیں رہے یہی تو سوال جرم لے رہے کہ جب کنڈیشنیلٹیز آپ نے مان لیں تو پھر آئی ایم ایف آگے کیوں نہیں بڑھ رہا پھر ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ درہ کڑی سے کڑی بلائیے نا اسی سے تو قوم پریشان ہے اور قوم کی پریشان دیکھئے میڈیا آپ آپ قسم قسم کی خبریں دیتی ہیں لیکن یہ اتنی حساس خبر ہے یہ آج بھی آپ نہیں دیں گے آج بھی پی جائیں گے کیوں وہ پھر کبھی بات بے بات کریں گے گھر یہ بات نہیں ہے بھائی جان بات یہ ہے یہ تو ڈار وضحات کریں نا ڈار صاحب تو آئے تھے مفتہ اسماعیل کو انہیں ریپلیش کیا تھا اور یہ اندیہ دیا تھا کہ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے مفتہ اسماعیل صاحب ناکام ہو گئے میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا ڈالر مجھ سے ڈر جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ قوم ڈار سے ڈر گئی ہے یہ تو ڈار صاحب بتائے نا کہ آج سعودی عربیہ یہ بتائے نا بلاول بتائے نا یہ پوری دنیا کے سرکاری مسئلہ کیا ہے بھائیہ نہیں کیا کہ اس کی وضاحت کریں تاکہ میں اس کو جواب دوں وہ چاہتے ہیں ملک میں استقام ہو ٹھیک ہے استقام کیسے آئے گا استقام کیسے آئے گا استقام انتخابات سے آئے گا نا آئین ہے نا آپ کا جمہوریت آپ کہتے ہیں نا ہاں اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں حرکتیں تو ویسی ہماری نہیں ہے جس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے کیا جا رہا ہے اور میں حیران ہوں ہیومن رائٹس کی بارڈیز جو ہے ہمارے ملک کی خاموش ہیں خاموش ہیں بڑے بڑے علمبردار ہیں جھنڈا اٹھانے والے بڑی وضاحت اور لبرل سوچ رکھنے والے آج خاموش ہیں سوال ہے کیوں تو آج یہ صورتحال ہے کہ ایک ہی راستہ ہے آئین شکری کے طرف یہ بڑھ رہے ہیں گورنر کے بھی کہے کے کیا کر رہے ہیں کیا ان کو آئین میں واضح لکھا واہ دکھائی نہیں دے رہا کیا لیگل فیٹرنٹی کی اپنین بڑی واضح نہیں ہے تو ملک میں اس وقت جو گو مگو کی صورتحال ہے جو انسیرٹنٹی ہے یہ اس حکومت کی پیدا کردہ ہے اپنی زد اپنی انا اپنی ہٹ دھرمی اپنے کیسز جو ابھی نیب میں اٹکے ہوئے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقتدار کے ساتھ چپ کے رہنا چاہتے ہیں محیشہ ڈوب جائے تو ڈوب جائے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے میرے کیسز ختم ہو یہ ہے ان کی ترجیحات آپ کا ہو گیا سوال نہیں ایک کسی نہیں بھائی کسی اور کو بھی موقع دے دینا میں سمجھتا ہوں کل خان صاحب کا سٹیٹمنٹ انہیں ریکارڈ کروایا ہے اس پہ تو انہیں بڑا واضح کر دیا ہے ایک نظر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو دیکھئے گا جی سر تینکیو سر بھائی کسی اور پر ایک بیان داگہ اور اس بیان سے پورے ملک میں کیا سرائیوں نے جنم لیا اور ان کی شدت اتنی تھی کہ بلاخر منسٹی آف فارن رفیس کی سپوکس پرسن ممتاز زارہ بلوچ صاحبہ کو اپنی جو ویکلی فارن آفیس کی پریس بریفنگ ہے اس میں وضاحت کرنی پڑی اور جو سپیکولیشن اسلام آباد میں اور پورے ملک میں جو گردش کر رہی تھی اس کو اس پر کابو پانے کیوں نے کوشش کی سپوکس پرسن کہتی ہیں کہ جو ہمارا نیوکلئر پروگرام ہے وہ کسی ملک کے ساتھ گفتگو جو ہماری ہے یا ہوتی ہے اس کے ایجنڈے پہ نہیں ہے وہ فرما رہی ہیں کہ کسی فینینشل انسٹیچوشن جن سے ہماری باتیں ہوتی ہیں اس کے ایجنڈے پہ بھی نہیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں اور کسی انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں بھی یہ زیرے بحث نہیں ہے یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹپنٹ دیا ہے سپوکس پرسن آفیس ممتاز زارہ بلوچتے سوال اٹھتا ہے عصاق ڈار صاحب نے یہ بیان سینٹ کے فلور پہ کیوں داغا عصاق ڈار سینٹر ہے سرکاری سینٹر ہے نہ صرف سرکاری سینٹر ہیں جو سمدھی ہیں ہمارے حکمران خاندان کے اور ان کی جو اہمیت ہے پارٹی میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور جب فلور آف تا ہاؤس پہ ایک سٹنگ منسٹر سٹیٹپنٹ دیتا ہے تو اس کو ذاتی نویت کا سٹیٹپنٹ آپ نے ہی کہیں گے وہ ایک افیشل سٹیٹپنٹ کہلائے گا اب وہ سٹیٹپنٹ میں ہیں وہ وزیر خزانہ اور بات کرنے ہیں ایٹمی احساسوں کی سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجکٹ ہے کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک سپیکولیشن جنم لے لیا ہے اور آج کومنٹری ہو رہی ہے نیشنل لیول پر اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظر میں آیا ہو یہ بیان فرما رہی ہیں کہ ہمارا جو لانگ رینج میسائل پروگرام ہے اگر اس کو ابینڈن کرنے کیلئے کہا گیا تو اس مطالبے کو سنپ کیا جائے گا سوال یہ اٹھتا ہے دار صاحب وضاحت فرمائیے وزیر خزانہ آپ ہیں نیگوسیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہی ہیں کیا قوم جاننا چاہے گی پاکستانی جاننا چاہیں گے کیا اس قسم کا آپ سے مطالبہ کیا گیا اور اگر نہیں کیا گیا تو on the floor of the house آپ نے یہ بیان کیوں دیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اب آپ جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام پر جس میں کوئی جاریانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں نکتہ چینی کی جاتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی غلط ہاتھوں کے لگ جائے گا لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا